اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگوں میڈے آپ سے بلکل ٹھیک صحت مند سلامت ہوں گے تو آج ہم پھر سے دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے ویلال پیلے حلوہ کھوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز تو پیش ہیں پہلی ویڈیو میرے میٹھے پیارے سلامی بھائیوں اور مادری چنل کے ناظرین اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کے نہیں کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے ایک بار آپ تحجد کے وقت شاہ کتبی آدم رحمت اللہ تعالی لے رات کے اندھیرے میں بھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی تو آپ نے کچھ اس طرح اشارت فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے کنکر ہے لوہا ہے یا لکڑی ہے یہ نہ جانے کیا ہے یہ کہہ کر آپ جو نماز کے لئے تشیب لے گئے مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے اور آپ نے یہ زبان سے پانچ جملے ادا کیے عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں جی ہاں چار چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کنکر پتھر لوہا یا لکڑی لیکن پانچویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے وہ کیسے تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کے جو موجود اسلام بھائی ان سے پوچھیں گے یہ حضور پتھر ہے یہ پتھر والی سائیڈ ہے اب آپ دیکھ لوں گے بلکل چکنا اور بلکل کلیر یہ پتھر ہے اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے اور ہاتھ بھی لگائیں تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے اچھا پھر ادھر آئیں تو یہ لوہا ہے یعنی یہ آئرن ہے اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ لکڑی ہے اب یہ چار چیزیں ایک ہی پتھر میں مکس ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہے یہاں سے سنائے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیچ بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنہ ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنہ اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا مجھے بتا رہا تھے کہ اسلامی بھائی کہ دس بارہ سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا والد صاحب نہ اٹھا سکے اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں بتایا گیا کہ میں اٹھتا گیا لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش جب تمنہ بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے بہرحال الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے تو مشاہدہ کر لیا ہے آپ بھی اگر حمدلللہ شریف آئے تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ پیدا ہی پاگل ہوتے ہیں یا پھر پیدا ہونے کے بعد پاگل ہو جاتے ہیں اب پتھر ہیں وہ اس میں جان نہیں ہے اس میں کون سا ٹرانس میٹر لگا ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری مراد کیا ہے کون سی چپ لگی ہے اس میں کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری مراد کیا ہے اس میں جان نہیں ہے اس میں عقل نہیں ہے اس میں دماغ نہیں ہے تو پھر اسے کیسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ تمہاری مراد کیا ہے اب اس سوچ میں موش لے کے پیدا ہوئے ہو کیا اس پتھر کی باجری بناو اور پھر اس باجری سے دکان بناو مکان بناو لیکن تم لوگوں نے تو اسے اپنی مرادیں پوری کروانے کا ذریعہ بنا لیا ہے یہ کیا بات ہویا مطلب تم بے وکوف ہو کیا بے وکوفی کی حد ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بہت بے وکوف ہیں اسے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ گورے ہم سے آگے کیوں ہیں کیونکہ وہ لوگ آئے ریسرچ کی انہیں کچھ ملا نہیں ان لوگوں نے اس پتھر کو چھوڑ دیا لیکن ان بے وکوف انہیں اس پتھر کو اپنی مراد پوری کروانے کا ذریعہ بنا لیا تربیتی شریف کی حدیث ہیں حدیث نمبر 2180 جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت تھا ایک پیڑ تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین کا اقیدہ تھا کہ اس پیڑ پر ہتھیار لٹکانے سے ہماری جنگ میں جیت ہوگی تو جو نائے نائے صحابی تھے جنہوں نے نائے نائے اسلام قبول کیا تھا انہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لئے بھی ایک ذات انواد مقرر کر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ تم نے تو ویسے ہی بات کر دی جیسی بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی تھی کہ ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے جس طرح سے مشرقین کا معبود ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم بھی اپنی گزشتہ امتوں کی پوری پوری پیروی کروگے اور یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں ان لوگوں نے بھی ایسے ذات انواد بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے بھی ایسے پتھر بنا رکھے ہیں جس پر یہ جا کر اسے مانتے مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے اسلام میں ایسا کوئی پتھر نہیں جس میں برکت ہے یا پھر جو آپ کی مراد پوری کر سکتا ہے اب اس پتھر کو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پتھر کو ساتھ بار اٹھانے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور لوگ یہاں آتے ہیں اور اس پتھر کو اٹھاتے ہیں اور یہاں پر نظر نیاز پیش کرتے ہیں اور دھندا چلتا ہی رہتا ہے اسلام میں ایسا کوئی پتھر نہیں ہے جس کو اٹھانے سے مرادیں پوری ہو اسلام میں ایسا کوئی پتھر نہیں ہے جو آپ کی مراد پوری کر سکتا ہو یہاں تک کہ جس پتھر کو ہر کوئی مسلمان چومنا چاہتا ہے حجر اسود وہ بھی کسی کی مراد پوری نہیں کر سکتا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لے آئے اور بوسا دیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہو اور نہ ہی نقصان اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا اگر حجر اسود کسی کی مراد پوری نہیں کر سکتا کسی کو نفع نہیں دے سکتا کسی کو نقصان نہیں دے سکتا تو تمہارے یہ پتھر کیسے دے سکتے ہیں حجر اسود کو مسلمان صرف اس لئے چومتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے مبارک ہوت لگے ہیں اس پر اور کوئی وجہ نہیں ہے اور حجر اسود کو اگر تم سات نہیں ستر بار بھی اٹھاؤ گے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی نفع نہیں ہوگا تب بھی تمہاری کوئی مراد پوری نہیں ہوگی تم سات سو بار اٹھا لو تب بھی تمہاری کوئی مراد پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی بھی پتھر چاہے وہ حجر اسود ہی کیوں نہ ہو کسی کی مراد پوری نہیں کر سکتا مراد پوری صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اگر وہ حجرِ اسفد جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہیں جسے صحابہ نے چوما ہے جسے ولیوں نے چوما ہے اگر وہ کسی کی مراد پوری نہیں کر سکتا تو تمہارے پتھریں کیا چیز ہیں ان کی باجری بناو پھر کیونکہ یہ مراد پوری نہیں کر سکتے کھیر آگے بڑھنے سے پہلے اس جلپری کے دیدار کر لو یہ جو بنا پانی کی جلپری آپ کو توایفو کی طرح رکس کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جو شکل سے عورت نہیں لگ رہی اور حرکتوں سے مرد نہیں لگ رہا ہے اور اوپر سے نیچے دیکھو تو یہ خوجہ سرہ بھی نہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا مخلوق ہے اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے کون ہے کیسی مخلوق ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے چڑیاں گھر سے رابطہ کریں کیونکہ وہاں پر ایسے عجیب و غریب جانوروں کی سخت ضرورت ہیں اب لگے ہاتھو اس جنجنے کے بھی دیدار کر لو اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ جنجنہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جنجنہ جسے بچے بجاتے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنجنے کے موں میں کسی نے سگریٹ دیا ہو اور وہ جنجنہ خود ہی بجے جا رہا ہو یہ خود دماغی مریض ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کے پاس اپنا علاج کروانے آتے ہیں یہ خود مریض ہیں خود بیماری میں مبتہ ہے لیکن لوگ اس کے پاس اپنا علاج کروانے آتے ہیں اب یہ لوگ اور کتنا گریں گے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے پاگلوں کے پاس اپنا علاج کروانے جاتے ہیں ایسے پاگلوں کو پیر سمجھتے ہیں کھر چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف پیارے مرشدی اس وقت ہم پونہ میں حضرت قبر علی درویش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر موجود ہیں ایک بڑی عجیب و غریب کرامت یہاں نظر آئی ہے آپ نے اس کا ذکر مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تقریباً بتاتے ہیں اسی نوے کلوں کا پتھر ہے ہم نے دو تین اسلائی بے مل کر اٹھانے کی کوشش کی بلکل ہلا بھی نہیں سکے تھوڑا سا وہ ہلا اتنا وزنی ہے لیکن حضرت کا نام لیا جائے اور گیارہ انگلیاں اپنے ساتھ اسلائی بے رکھے ہو جتنی دیر تک سانس کھیچتے ہیں اتنا اوپر جاتا ہے جس کی پہلے سانس ٹوٹتی ہے آپ کے نام لینے میں پتھر گرتا بھی اسی کی طرف ہے سوال دو تین ہیں پہلا تو یہ کہ یہ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا وزنی پتھر چند اگلیوں سے اٹھ جائے دوسری بات یہ ہے کہ گیارہ کا جو عدد ہے کہ گیارہ ہی افراد اس پر ترقیب بنائیں گے تو یہ کس نسبت سے گیارہ ہوں گی کیونکہ بتاتے ہیں دس بھی ہوں تو نہیں ہوتا بارہ ہوں جب بھی نہیں ہوتا گیارہ کی نسبت سے یہ پتھر اٹھ جاتا ہے تو یہ بھی ارشاد فرمائیں اور اس طرح کی قرامتیں دیکھ کر اس طرح کی باتیں دیکھ کر ہمیں کیا سبق لینا چاہیے اور اپنے لئے کیا درس لینا چاہیے ان نمونوں کے لئے اسرائیل اور باقی جو دشمن ممالک ہیں وہ ہتھیار بنا رہے ہیں کہ کسی دن ان میں گیارت جاگے گی اور یہ لوگ ہم سے مجد آقصہ کے لئے لڑ پڑیں گے اور یہ نمونے پتھروں میں انگلیاں کر رہے ہیں مطلب ہے ہسی آ رہے ہیں مجھے یہ وہ نمونے ہیں جنہوں نے پاکستان میں پاکستانیوں سے گریب عوام سے چندے لئے چندے لئے اور اسلام اور دین کے نام پہ لئے اور چلے گئے مدنی سفر پر اور پتہ ہے مدنی سفر کہاں کا کیا انڈیا کیا انڈیا میں آگئے اور انڈیا میں یہ گہرہ بندے ملک کے پتھر اٹھا رہے پتھر اٹھا رہے انگلیوں سے دنیا پہنچ گئے ہیں چاند پہ اور یہ نمونے پتھروں میں انگلیاں کر رہے ہیں اور رہی بات اس پتھر کی تو اس پتھر میں کچھ بھی خاص نہیں ہے کیونکہ اس پتھر کو بہت سارے لوگوں نے اکیلے ہی اٹھایا ہے اپنی دس انگلیوں سے اٹھایا ہے اور دو بندوں نے بھی اٹھایا ہے تین بندوں نے بھی اٹھایا ہے ایک جوان کی بیچ کی انگلی یا پھر شہادت کی انگلی آرام سے نو سے لے کر بارہ کیجی اٹھا سکتی ہیں تو گیارہ بندے مل کر آرام سے سو سے لے کر ایک سو تیس کیجی اٹھا سکتے ہیں اور یہ پتھر صرف نبے کیجی کا ہیں تو اس میں کچھ بھی کرامت نہیں ہے یہ کوئی کرامت نہیں ہے آپ کے ساتھ میٹھا میٹھا پیارا پیارا ہرابرا لال پیلا مدنی پرینک ہوا ہے اور اللہ اس حبیب اتار کو اکل دے اور ہدایت دے ساتھ میں مرشد اتار پر بھی اکل کی برسات ہو ہرچی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں السلام علیکم